جی ہی ہم آپ کو اپنے چینل دوبائی ڈریورز فائی وان ٹو میں خوش حمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ فیفا ورلڈ کپ قطر میں ہو رہا ہے اور اس کے ہونے کی وجہ سے جو مشکلات ٹریلر ڈریورز کو آ رہی ہیں جو لوگ لوڈ کر کے دوبائی شارجہ سے عبودہ بی سے دمام کی طرف جاتے تھے یا قطر کی طرف جاتے تھے انہیں کتنا ایکسٹرا سفر کرنا پاڑ رہا ہے اور اس کے علاوہ جب یہ رمبل چلتی ہے مطلب ہوایں چلتی ہیں سیرات چل میں ہوایں جو ریت ہے وہ شفٹنگ کرتی ہے تو اس کا بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنچ دی رہے ہیں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ورلڈ کپ بہت بڑا ایونٹس ہوتا ہے دنیا پوری اس کی نظریں اسی ورلڈ کپ پہ ہوتی ہیں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا اور سب سے زیادہ پر سندیدہ کیا جانے والا فٹبال کھیل آج کال دو ہزار بائیس میں قطر میں اس کو مزمانی ملی ہوئی ہے قطر کیونکہ چھوٹا سا ملک ہے اور ایک شہر ہی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو تو اس عصاب سے اس کو بہت زیادہ کئی سالوں سے کنسٹرکشن یہ کر رہا تھا گراؤنڈ بنائی جا رہے تھے ہوتلنگ بنائی جا رہی تھی اور آج کل یہ کام فنش ہو چکا ہے اور ورلڈ کپ شروع ہو چکا ہے تو اس حوالے سے جو بارڈر سے روڈ جاتا تھا قطر کی طرف اسے سلوہ بارڈر بھی کہا جاتا ہے وہ لگ بگ البتہ بارڈر ساوڈ دیا سے ایک سو پینتیس کلومیٹر کے فاصلے پہ سلوہ بارڈر آتا ہے قطر کا تو آج کل یہ روڈ سلوہ بارڈر سے آگے پھر یہی روڈ ہوتی ہوئی دمام جاتی تھی لگ بگ دمام ساڑے چار سو کلومیٹر تھا آج کل یہ روڈ انہوں نے بند کر دیا ہے اگر آپ دمام میں جانا چاہتے ہیں یا بہرین جانا چاہتے ہیں تو آپ پہلے ریاض آئیں گے ریاض کی طرف آئیں گے تو ریاض سے پہلے ایک حرت شہر آئے گا وہاں سے پھر آپ کو دوبارہ آپ پھوک کی طرف موڑ دیا جائے گا وہاں سے آپ ہوتے ہوئے دمام پہنچیں گے تو اسی طرح جو لوگ قطر جا رہے تھے ٹریلر ڈریور وہ کیونکہ بارڈر کلوز کر دیا ہے آج کل کوئی بھی مال ٹریلر قطر نہیں جا رہا اس کے لیے ایک سپیشل قسم کی پرمیشن بنوائی جاتی ہے جو کہ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے لگ بگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جب تک ورلڈ کپ ہے ون منت اتنے تک ٹریلر وہاں کوئی بھی لوڈ لے کے نہیں جا سکتے لوڈ لے جانا تو بڑی دور کی بات ہے آپ جیسے ہی بارڈر سے البتہ بارڈر سے نکلتے ہیں وہیں پہ پولیس چیک پوائنٹ لگا دیا گیا ہے تاکہ آپ کی گاڑی ریاض کی طرف مور دی جائے آپ سیدھا نہ جا سکیں تو لہذا جو بھی ڈریور حضرات آنا چاہ رہے ہیں وہ ضرور معلومات لے کے آئیں تاکہ انہیں پرشانی مزید سامنا نہ کرنا پڑے کیونکہ جیسے ہی آپ جس روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں وہ تو آپ کے علم میں ہوتا ہے جب آپ کو ڈائی ورڈ کیا جاتا ہے تو بہت سے ڈریور مشکلات کا سامنا کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تار جو ڈریور حضرات ہوتے ہیں وہ انڈین پاکستانی ہوتے ہیں تو انہیں پھر تھوڑے سی لینگویج کا بھی مشکل ہوتا ہے تو اس لیے معلومات لے کے ضرور آئیں اور جو لوگ بھی دمام کے لیے لوڈ کر رہے ہیں تو یاد رہے کہ انہیں ایک سو ستر اسی کلو میٹر کا فاصلہ ایکسٹر کرنا پڑے گا ایک سو ستر اسی کلو میٹر ٹریولنگ ان کو زیادہ کرنی پڑے گی مصافت زیادہ کرنی پڑے گی تو اسی حساب سے آپ اپنی ارینجمنٹ کیجئے گا اس کے علاوہ جو لوگ بھی ڈریور حضرات خاص طور پر ان دنوں میں جب سہرہ میں ہوا چلتی ہے تو ڈریورز کو تو سب کو علم ہی ہوتا ہے لیکن جو ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیسا جو ہے یہ رمل ایک جگہ سے دوسری جگہ میں شفت ہوتی ہے رمل کہا جاتا ہے جی ریت کو ہم اپنے پاکستانی لینگویج میں اسے ریت کہتے ہیں ہمارے ہاں تو ریت کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو وہ اتنی جلدی موو نہیں کرتی یہاں جو ریت ہے سینڈ ہے جس کی وجہ سے جب ہوایں چلتی ہیں تو وہ تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ شفت کرتی ہیں اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک جگہ پہ سیرا کا ٹیلا بنا ہوتا ہے تو ہوایں چلنے کی وجہ سے وہی ٹیلا ایک شفت کر کے کسی دوسری جگہ پہ چگلا جاتا ہے اور ان دنوں میں جب ہوایں چل رہی ہوتی ہیں تو سڑک کے اوپر بھی بہت زیادہ رمل اکٹھی ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے گاڑیوں کو چلانے میں مشکلات ہوتی ہیں کیونکہ اس کے رمل کے اوپر گاڑییں نہیں چل سکتی سلپ کر جاتی ہیں تو یہ بریق ذرات جو ہوتے ہیں یہ بہت تیزی سے موگ کرتے ہیں گاڑی کے لیے بھی کافی مسائل کا سامنا کرتے ہیں جیسا کہ آپ روڈ پہ مختلف جگہ پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح لگتا ہے جیسے کوئی چیز سڑک کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے اور لگا تار کانٹینویس لی یہ گزر رہی ہوتی ہے تو ان دنوں میں ٹریوروں کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ایک تو آپ ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں گاڑی کا زور زیادہ لگتا ہے زور زیادہ لگنے کی وجہ سے ڈیزل بھی زیادہ گاڑییں پیتی ہیں اور اس کے علاوہ پھر آپ کو کسی ایکسیڈینٹل مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اس صورت میں آپ نے گاڑیوں کی سپیڈ کم رکھے ہیں اور اپنی گاڑی کو مکمل کنٹرول میں رکھئے تاکہ آپ کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے خاص طور پہ جب آپ رات کو چل رہے ہوتے ہیں کہ رات کو آپ کی ویزیبلٹی اتنی کلیر نہیں ہوتی کیونکہ یہاں پہ سٹریٹ لائٹس کی کمی ہوتی ہے سعودیہ میں تو ابودیبی کے ایریے میں تو آپ کے سٹریٹ لائٹس آپ کی بارڈر تک ساتھ ساتھ چلتی ہیں لیکن پھر بھی نائٹ ٹیم آئے آپ کو انتہائی اتیاد برتنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ ایکسیڈینٹ وغیرہ سے بچ سکیں اپنی جان بھی بچائیں اور اپنے دوستوں کی بھی جان بچائیں میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں گی کیونکہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھا بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بتا بھی رہے ہیں ان دنوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے تو اگر آپ کو ہمارا چینل ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا مت بولئے گا ہماری اصلاف ضائع ہو جاتی ہے ہماری دعایں ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اللہ پاک آپ کو خوش و قرم رکھے آپ جہاں بھی رہے خوش رہے ہیں ہمیں دے اجازت اللہ حافظ